دوستو سب سے بڑی بریکنگ نیوز نکل گیا یہ جہاں پہ ایک طرف ایٹل نے کلیر کر دیا کہ چھبیس تاریخ انس فرائیڈے سے میں تیریف آئی کرنے والا ہوں اپنے تیریف کو بیس سے پچیس فرصن تک کھائی کر دوں گا دوسری طرف وڑا فورڈ آئیڈے نے بولا بھائی آپ رکھو میں پہلے کرنے والا ہوں میں دوستو تاریخ نکل سے پچیس تاریخ سے تیریف آئی کر دوں گا پچیس فرصن تک اب بڑی بات نکل گیا رہی دوستو مجھے سوال پوچھے جارے رہے گا سر جیو تیریف آئی کرے گا جیو تیریف آئی کرے گا دوستے ہیں میں سب سے بڑی خبر نکل گیا رہی کہ جیو بھی شاید یہاں پہ تیریف آئی کر دے کب کرے گا کتنا کرے گا اس کے بارے میں دوستو بات کریں گے اس ویڈیو میں پلیس بنے رہے اس ویڈیو کے ساتھ انتر تک میں ہوں دوستو جیسے کہ آپ سبھی اندر ٹیلکوم جگت کی کچھ بھی بڑی خبر ہوتی سب سے پہلے آپ کا بھائی ٹیکنو نیل آپ کو یہاں پہ بتا تھا دوستو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا فون آئیڈیا سب سے پہلے تیریف آئی کرے گا لیکن چیزیں دوستو دب گئی تھی کچھ دنوں سے کیونکہ دوستو پھر ایو آویل پیکج آگے سرکار کا بھی کم نہیں بولا چلو تھوڑا اور کر لیتے اور کر لیتے اور جیو یہاں پہ اپنا جیو فون نیکسٹ یہاں پہ لانے والا تھا سب سے بڑا دوستو ڈیس ایڈوانٹ ہے یہاں پہ ایٹل اور وی آئی کے لیے تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسا آفر نہیں تھا اور جیو سب سے سستا فور جی فون لانے والا تھا اگر وہ تیریفائی کر دیتے تو حالت خراب ہو جاتی لیکن دوسری طرف یہاں پہ جیو نے جیو فون نیکسٹ لانچ کے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو بہت بہت مہنگا نکلا کمپلے نے سمجھ لیا کہ جیو فون نیکسٹ ایک فیل سودا ہے اس لئے ہم بنداس یہاں پہ تیریفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایٹل نے دوستو یہاں سنیل بھات ایمیتل نے پہلے بول دیا تھا پہلے پچاس الگ الگ جگہ پہ منچوں پہ انہیں کہا تھا کہ ہم تیریفائی کرنے والے اور انہوں نے کرکی دکھا ہے انہوں نے بول دیا کہ یہ فرائیڈے سے دوستو یہاں چھبیس فومبر سے اسی مہینے کی مطلب دو دن بعد تیریفائی ہوگا بیس سے پچیس پرسن آپ کو سارے پلان مہنگے ہو جائیں گے لیکن پھر دوستو وڈا فون ایڈے کود گیا کیونکہ وہ تو پہلے دن سے چاہتا تھا کیونکہ سب سے ایڈا کرچ وڈا فون ایڈے کوئی ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تیریفائی کروں گا سر مانگا نہیں ویسا ہی کچھ وہاں وڈا فون ایڈے نے بولا کہ بھائی بڑے بھائی رک جاؤ آپ فرائیڈے کو کریں گے میں تھرس ڈے یعنی پچیس تاریخ کو ہی تیریفائی کر دوں گا ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا تھا بار بار کے سر جیو ہائک کرے گا جیو ہائک کرے گا کیونکہ تین بڑی کمپنیز کام کرتی بھارتی مارکٹ کے جیو ایٹل وی آئی تو ایٹل وی آئی نے تو کلیر کر دیا تیریفائی کریں گے تو اب آپ کس کے پاس جاؤ گے تو یہاں پہ جیو ہائک کرے گا تو دوستو سکروں کی بات میں نے تو جیو بھی تیریفائی کرے گا جس طرح سے دوستو انہوں نے دسمبر دو ہزار انیس دوستو دوزار انیس کی بات چلی دوستو یہاں پہ جیو ایٹل وی آئی کیس یہاں پہ ہوا تھا تو ساری ایک امنی نے ملکے دوستو تیریفائی کیا تھا پہلے وی آئی نے پھر ایٹل نے پھر جیو نے بھی تیریفائی کر دیا تو حلماس چالیس فرسن تک کا ہائک یہاں پہ ہوا تھا ویسا ہی کچھ دوستو فیلال یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں جو پلیر ہیں یہاں پہ ایٹل وی آئی تیریفائی کر چکے ہیں تو یہاں پہ جیو بھی تیریفائی کر سکتا ہے لیکن جیو ترنت تیریفائی نہیں کرے گا دوستو سترو کے بات مانے تو یہ دونوں جیسے ہی تیریفائی کریں گے کل اور پرسو یعنی پچیس سو چھپیچ تاریکوں اس کے کچھ ٹائم بات دوستو جیو اس چیزوں کو سمجھے گا اور اس کے بعد میں دوستو اپنا ماسٹر شوک چلنے والا ہے جیو اس لئے نہیں کرے گا کیونکہ دوستو سپٹیمبر مہنے کی جو ریپورٹ میں نے بتائی تھی آپ کو پرائی کی کل کے ویڈیو کے اندر جہاں پہ جیو کو دوستو مس ایک کروڑ نبے لاکھول مس دو کروڑ لوگ دوستو چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے اس ملین ویوزر اس کو چھوڑ کے گئے ہیں سب سے بڑا جھٹکا جیو کو لگا اور ایک طرف جو اس کا سب سے مہتوکانسی پروجیکٹ تھا جیو فون نیکس وہ فیل ہوتا با نہ جارا رہا جیو کو امید تھی اتنی بکری نہیں ہو رہی ہے اتنا اچھا ریسپونس مارکٹ سے جیو فون نیکس کو نہیں ملتا تو جیو دوستو اپنا جو فائنل قدم ہوگا کیونکہ دونوں کا اپنی نے ہائک کر دیا ہے فیلال جیو کے پاس سبسکرابر آئیں گے جو ایٹل اور وی آئی میں مہنگے پلان اپورٹ نہیں کر سکتے وہ جیو کے پاس آئیں گے جیو بھی دوستو اپنے بلان مہنگے کرے گا لیکن وہ پہلے اپنی سٹرٹیجی کو سمجھے گا دیکھے گا دوستو کیا اور اس کے بعد میں وہ ہائک کرے گا کتنا کرے گا وہ تو دیکھنے والی چیز ہے لیکن فیلال دوستو جیو تیریفائیگ تو کرے گا لیکن اتنی جلدی نہیں کرے گا وہ تھوڑا ٹائم لے گا اور اس کے بعد دوستو تیریفائیگ کرے گا اینیلیسس یہاں پہ کرے گا کیونکہ اس کو فیلال بہت بڑا جھٹکا لگا سبتمبر مہینے میں انہوں نے دو کروڑ یوزر اس کو چھوڑ کے گئے ہیں جیو پون نیکس جو جتنا چلنا چاہیے تھا جسے وہ پانسو ملین سبسکرائب ارچیو کرنے اللہ تھا وہ اتنا دوستو چلانے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیو فیلال جلد بازی بھی کوئی قدم یہاں پہ نہیں اٹھائے گا لیکن تیریفائیگ جیو کی ترقسی ہونے والا ہے اور اگر جیو تیریفائیگ کر دیتا تو پھر کس کے پاس جاؤ گے میرے دوستو ہجاروں یوزر بولتے تھے کہ بی ایس ایل کی پاس جائیں گے بی ایس ایل کی پاس جائیں گے لیکن بی ایس ایل فیلال فور جی نہیں ہے اور بی ایس ایل کی سروس اچ اچ درجے کی فیلال نہیں ملی لیکن جس دن بی ایس ایل کا فور جا جائے گا اس دن بی ایس ایل صحیح معامل میں جیو ایٹل وی آئی کا ایک صحیح کانٹینڈر یہاں پہ بن کے نکلے گا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا رہا گا جہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایٹل وی آئی تو کل اور پرسوں سے ہم نے تیریفائیگ کر دیں لیکن جیو بھی دوستو بہت جوڑا دور نہیں جیو بھی تیریفائیگ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے جیسا ان لوگوں نے دوستو پہلے کیا تھا ویسا فیر سے ہو سکتا جہاں پہ تینوں ہی کم نہیں ملکے اپنے تیریف کو ہائک کر دے تو آپ کس کے پاس جاؤ گے مجھے نیچے کمنٹ کر کے جو بتانا دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کتنا جیو بڑھائے گا اور کب تک جیو کو تیریفائیگ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے سارے شجھاؤں نیچے کمنٹ کر کے جو بتانا اور یہ ویڈیو کو اچھا لگا اور انفورمیٹی لگا ہوتا تھم سب جو دیتنا آپ کی بھائی کا چینل ہے دوستو اور پلیز ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیجئے کیونکہ ہم دو لاکھ سبسکرائبر کے کافی نزدیک ہے پانس ہے تو پلیز آپ کا سپورٹ ہمیں دکھائیے اور ہمیں جل سے جل دو لاکھ سبسکرائبر تک لے کے جائیے اور لال کا لگا بٹن جو دوبار دیجئے اس سے آپ ہمارے وی آئی پی میمبر بن جائیں گے اور دوستو گھنٹی کے بٹن کو بھی جہو دوبار دینا کیونکہ جب بھی میں نیا ویڈیو میرے چینل کو ابلوڈ کروں گا آپ دیکھ سکیں گے میرا نیا ویڈیو تو گھنٹی بو پیج کو فولو جرو کریے آج کے لئے اتنا ایفی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ اتھلو بائے ٹھیک ہے always keep smiling